بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انٹرس ریٹ رسک آج ہمارا ٹاپک ہے اور یہ بات نوٹ کریں کہ لیسن نمبر ٢٠ کو سمجھنے کے لیے لیسن نمبر ٢٠ پائو کو سمجھنا لازمی ہے کیونکہ جو ٹرمز آج یہاں پہ یوز کر رہے ہیں وہ لیسن ٢٠ پائو میں ہم نے آپ کو کلیر کیا ہے تو انٹرس ریٹ رسک کیا ہے گیپ انالیسز جیسا کہ ہم نے پیچھلے شپٹر میں پڑھا کہ یہ یل آن انٹرس سنسیٹو ایسٹ اور یل آن انٹرس سنسیٹو لیابیلیٹی کے درمیان ڈیفرنس کو ہائلائٹ کرتا ہے ظاہر کرتا ہے اور یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں پیچھلے شپٹر میں کہ جو انٹرس ریٹ سنسیٹو ایسٹ ہے وہ ٢٠ ڈالر ہے اور انٹرس ریٹ سنسیٹو لیابیلیٹی وہ ٢٠ ڈالر ہے تو ایسٹ سے لیابیلیٹی کو مائنس کرے جو انٹرس ریٹ سنسیٹو ہے تو یہاں پہ ٢٠ ہے اور لیابیلیٹی پیفٹی ڈالر ہے تو جب ہم ٢٠ سے پیفٹی کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس جو گیپ ہے وہ مائنس تلٹی ڈالر ہے یہی وجہ ہے کہ بینک کا جو پراپیٹ ہے وہ کم ہوا انیشل انٹرس ریٹ پر بینک کا جو ہنڈرڈ ڈالر پہ جو پراپیٹ تھا وہ ٢٠ ڈالر تھا لیکن جب انٹرس ریٹ میں اضافہ ہوا 1% تو اب جو بینک کا پراپیٹ ہے وہ 0.30 ڈالر کم ہوا 1.70 ڈالر پر 100 ڈالر ان ایسٹ تو اتنا پراپیٹ وہ ایک بینک کو مل رہا ہے تو جب انٹرس ریٹ سنسیٹو لیابیلیٹی زیادہ ہو ایسٹ کے مقابلے میں تو بینک کا پراپیٹ کم ہو جاتا ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے پھر ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو گیپ ہے اس کو جو انٹرس ریٹ میں چینج ہوا کیا ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے دوسرے لیاب میں ہم پڑھیں گے تو ہم نے یہاں پہ جو گیپ ہے وہ مائنس 30 ڈالر ہے اور انٹرس ریٹ میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 1% ہے تو مائنس 30 ملٹیپلائے بے 0.01 is equal to 0.30 اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم 1.70 کے ساتھ 0.308 کریں تو اس سے 2 ڈالر بنتا ہے تو ہمارے پاس جو لاس ہے وہ 0.30 ڈالر لاس ہوا انٹرس ریٹ میں اضافے کی وجہ سے تو گیپ ملٹیپلائنگ دا گیپ بے پروجیکٹ چینج ان دا انٹرس ریٹ یلد چینج ان دا بینگز پراپیٹ ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا پھر ہم گیپ انالیسس کو مزید ریفین کر سکتے ہیں جب ہم ایسیٹ اور لیابیلیٹیز کے جو مچیوریٹیز ہیں ان کے درمیان جو ڈیپرینسز ہے اس کو ہم زیر غور لائے تو اس کو ہم مزید ریفین کر سکتے ہیں کیونکہ جو شارٹ ٹرم لیابیلیٹیز ہے اور اس سے شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم اسیٹس ہے تو اس میں جب چینجز آتی ہے تو اسی کے ساتھ جو ہم اس گیپ انالیسس کی مدد سے ایک بینگ کے پراپیٹ کو مزید وہ ریفین کر سکتے ہیں اور اس کو انالیس کر سکتے ہیں اچھا بینگ کس طرح انٹرس ریٹ ریس کو منیج کر سکتا ہے ریٹ سنسیٹو لیابیلیٹیز کے ساتھ برابر کریں بیلنس کریں یا قریب لائیں اور کن طریقوں سے وہ اس کو میچ کر سکیں گے ایک یہ ہے کہ پرچیس شارٹ ٹرم سیکیروٹیز ٹو میچ ویریبل ریٹ ڈیپوزٹ اب کیا کرنا ہے آپ بینگ میں جاتے ہیں اور اپنا پیسہ وہ ڈیپوزٹ کرتے ہیں بینگ والے آپ کو انٹرس دیتا ہے جب انٹرس ریٹ میں اضافہ ہوا مارکٹ میں تو زیاری بات ہے کہ بینگ والے آپ کو اب ٹو پرسنٹ کی بجائے ٹری پرسنٹ وہ انٹرس دیں گے تو یہ بینگ والوں کا نقصان ہوا تو اب بینگ نے کیا کرنا ہے بینگ نے یہ کرنا ہے کہ وہ شارٹ ٹرم سیکیورٹیز کو پرچیس کرے جس کے میچورٹی کم ہو شارٹ ٹرم ہو تو جب انٹرس ریٹ میں اضافہ ہوگا تو زیاری بات ہے کہ بینگ والوں کو زیادہ پرابیٹ ملے گا تو اسی پرابیٹ کے ذریعے سے وہ بینگ والے اپنے ایسیٹس اور لیابیلیٹی جو انٹرس ریٹ سینسیٹیو ایسیٹ اور لیابیلیٹیز ہے اس کو بیلنس کر پائیں گے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ لانگ ٹرم لونز جو ہیں نا وہ پروائیٹ کرے پلوٹنگ ریٹس کے مطابق پلوٹنگ ریٹس کا مطلب یہ ہے کہ سپوس کرے کہ آپ نے بینگ سے چار لاکھ روپیا کرز لیا اور یہ آپ نے تین سال میں یا چار سال میں بینگ کو واپس کرنا ہے قسطوں میں اور آپ ایک پیکس ریٹ لگائے پیکس ریٹس مطلب یہ ہے کہ 2% آپ انٹرس ریٹ دیتے ہیں لیکن مارکٹ میں انٹرس ریٹ بھل جاتا ہے 3% تو یہ بینگ والوں کا نقصان ہے تو بینگ کیا کرتا ہے کہ آپ کو فلوٹنگ ریٹ پہ جب مارکٹ میں انٹرس ریٹ بھل جاتا ہے تو اسی حساب سے آپ نے بینگ کو زیادہ پیسے وہ ادا کرنے ہے سپوس کرے کہ ایک اس آپ چھے ہزار روپے آپ ادا کرتے ہیں لیکن جب انٹرس ریٹ بھل جاتا ہے تو آپ نے اب چھے ہزار پانسو روپے وہ پی کرنا ہے بینگ کو اس فلوٹنگ ریٹ کا یہ نقصان ہے نا کہ اس سے کریڈٹ ریس بھل جاتا ہے اب آپ بینگ کو چھے ہزار روپے ادا کرتے ہیں ہر منت لیکن اگر وہ بھل جاتا ہے آٹھ ہزار تو یہ آپ کے لئے مشکل ہوگا کہ آپ آٹھ ہزار روپے وہ بینگ کو واپس کریں تو کیا ہوگا آپ ڈیفارٹ ہوں گے تو اس سے کریڈٹ ریس وہ بھل جاتا ہے اس طرح اگر ہم ٹریڈنگ ریس کی بات کریں تو تو آج کل بینگ وہ ٹریڈ بھی کرتے ہیں اور اس لئے وہ ٹریڈرز کو ہائر کرتے ہیں تاکہ وہ سیکیورٹیز لونز اور ڈیریویٹوز کو پرچیس کریں اور اس کو پیروخ کریں تو بینگ اس مقصد کے لئے کچھ ہو کیپیٹلز وہ یوز کرتا ہے پورشن آف کیپیٹل تاکہ وہ ایڈیشنل پراپیٹ کو حاصل کر سکے تو جب ٹریڈنگ ہوتا ہے یہ ظاہری بات ہے کہ اس میں پراپیٹ اور لاس دونوں کا امکان ہوتا ہے تو یہ انسٹرومنٹس کافی رسک ہوتے ہیں بعض وقت اس کی قیمتیں گر جاتی ہیں تو پھر ہم اس کو ٹریڈنگ رسک یا مارکٹ رسک بھی کہتے ہیں اب اس رسک کو کس طرح بینگ والے منیج کرتے ہیں جو منیجرز ہوتا ہے رسک منیجر وہ ایک ٹریڈر پر یہ لیمٹ لگاتا ہے کہ آپ نے اس سے زیادہ انویسمنٹ نہیں کرنی ہے تاکہ کم سے کم اگر لاس ہونا ہو تو کم سے کم لاس ہو جائیں زیادہ سے زیادہ نہ ہو اور بعض کیسز میں بینگ یہ کرتا ہے کہ وہ ٹریڈنگ رسک کو منیج کرنے کے لئے اپنے پاس زیادہ کیپیٹل ہولڈ کرتے ہیں تاکہ سخ حالات میں سخ حالات کا مقابلہ کیا جا سکے آدھر رسک بھی ہے بینگ کے پاس ایک لیکویڈیٹی رسک کا سمنا کرنا پڑتا ہے دوسرا کریڈٹ رسک دوسرا انٹرس ریٹ رسک ہے چوتا ایک اور رسک تھا ٹریڈنگ رسک یہ چار رسک ہیں اس کے ساتھ بینگ اور رسک کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ہم دیکھتے کہ اب گلوبالیزیشن کی وجہ سے بینگ جو ہے نا وہ انٹرنیشنلی آپریٹ کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو پھر مختلف قسم کی رسک کا سامنا کرنا پڑتے ہیں ایک ہے اس میں فارن ایسچینج رسک جب آپ فارن کرنسی میں لونز پروائیٹ کرتے ہیں یا آپ ہو کہ ہاں جو ہے نا وہ بینگ میں لوگ جو ہے نا اپنے پیسے ڈپوزٹ کرتے ہیں ڈالرز میں تو کیا ہوتا ہے کہ بعضوں کا جو ہے نا وہ ڈالر کی ویلیو بھڑ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو اس رسک کو ہم فارن ایسچینج رسک کہتے ہیں تو دوسرا ہے ساورن رسک یہ کیا ہوتا ہے کہ باہر ممالک میں ایک بینگ نے اپنا برانچ کھول دیا اور ایک اور گورنمنٹ آئی اور وہ اس گورنمنٹ کے جو پالیسی ہے وہ فیوریبل نہیں ہے اس کو ہم ساورن رسک کہتے ہیں تو اسی رسک کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ریپیمنٹ آپ لونز وہ نہیں ہوتا تو بینگ کا نقصان ہو سکتا ہے تو بینگ کیا کرتا ہے فارن ایسچینج رسک کو منیج کرنے کے لیے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ڈیفازٹ کو اٹریک کرتے ہیں سیم کرنسی میں جس کرنسی میں وہ لونز کو دیتے ہیں مثال کے طور پر ایک بینگ جب کرزہ دیتے ہیں ڈالرز میں تو وہ جو انویسٹرز ہیں ان کو اٹریک کرتے ہیں کہ وہ ڈالرز میں ہی پیسے وہ ڈیپازٹ کریں بینگ میں اسی طرح وہ فارن ایسچینج پیوچرز اور سویپز بھی یوز کرتے ہیں تاکہ ہیج کو کم سے کم کریں اور اس کو ہیج کریں اس طرح سورن رسک کو منیج کرنا یہ ہوتا ہے اس طرح کہ وہ ڈیفرسیفیکیشن کی ذریعے سے مطلب یہ ہے کہ بینگ مختلف قسم کے سرویسز پروائیڈ کرتا ہے انفرمیشن کا اسی طرح انشورنس کا دیگر جو لیزنگ سرویس مارگیجز گھر بنانے کے لیے وہ خرزہ دیتا ہے تو ڈیفرسیفیکیشن کے ذریعے سے اس رسک کو منیج کیا جا سکتا ہے اسی طرح جس کنٹریز میں یہ رسک ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ اپنا برانچ نہیں کولتا تو وہاں پہ بیزنس نہیں کرتا اسی طرح ڈیرویٹو کی مدد سے وہ بھی اس رسک کو کم سے کم کر سکتے ہیں اس طرح بینگ کے پاس جو ہی نا وہ افریشنل رسک بھی سامنا کرنا ہوتا ہے بعض اوقات جو بینگ کا بیلڈنگ ہے وہ فائر کیج کر سکتے ہیں یا جو کمپیوٹر سسٹمز ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں تو تو اس رسک کو منیج کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بینگ وہ یہ شور کر لے یقینی بنا لے کہ اس کا جو کمپیوٹر سسٹم ہے یا بیلڈنگز ہے وہ روبست ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ جو پوٹینشل ڈیزاسٹر ہے اس کا وہ مقابلہ کر سکے اس کی مزہمت کر سکے تو افریشنل رسک کو منیج کننی کا یہی طریقہ ہے پھر گلوبالیزیشن آپ بینکنگ کی بات کریں تو یہ جو ٹونٹیت سنچریز ہے تو انٹرنیشنل ٹریڈ میں آگیا ہے تو اب بینکز دیگر کنٹریز میں بھی کام کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے وہ دیگر ممالک میں کام کرتے ہیں یہ کی ہے کہ دیگر ملکوں میں اپنا ایک برانچ کھول لیں اور جیسا سرویسز اپنے کنٹری میں وہ پروائیٹ کرتے ہیں اسی طرح یہی سرویسز دیگر ممالک میں بھی پروائیٹ کریں سپوس کرے پاکستان میں اگر ہم الائیڈ بینک کی بات کریں تو الائیڈ بینک افغانستان میں ایک برانچ کھول لیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک ایگزامپل ہے دوسرا یہ ہے کہ creating international banking facilities کہ وہ international banking facilities وہ create کرے دیگر جو لوگ ہیں افغانی ہیں انڈینز ہیں اسی طرح جو ایرانی لوگ ہیں ان لوگوں سے جو ہیں وہ deposit accept کرے یا ان لوگوں کو loans provide کرے outside the country تو اس کو ہم کہتے ہیں international banking facility تیس رہی ہے creating an act subsidiary اسی طریقے سے وہ international banking transaction میں آ جاتے ہیں اور چھوڑا طریقہ کار یہ ہے کہ foreign bank ہے اس کو purchase کرے 50% سے زیادہ share اس کو خریر لے اور اس bank کو control کرے تو controlling interest in a foreign bank تو اسی طریقے سے ایک bank دوسرے مالک میں اپنا کام کر سکتا ہے تو foreign bank can take advantages of same options اب دے بعد نوٹ کریں کہ international banking کا یہ فائدہ ہوا اس کا اسی کی مدد سے economic growth بھی ہوتا ہے جن مالک میں financial system مضبوط ہوتا ہے وہ مل ترقی کرتا ہے اس مل میں پھر کیا ہوتا ہے جو banking market سے کمپیٹیشن شروع ہو جاتی ہے اور اسے banking system میں efficiency بھڑ جاتی ہے کیونکہ کافی زیادہ banks ہوتے ہیں تو ہر bank دوسرے bank کے ورچولی ہر جگہ سے وہ transaction کر سکتا ہے اور پیسہ حاصل کر سکتا ہے بھرو کر سکتا ہے ایک bank سے جبکہ depositors وہ چاہتے کہ مختلف bank جہاں پہ return زیادہ ہو تو وہاں پہ اپنا پیسہ deposit کرے تو اس phenomenon کی وجہ سے banking ہے یہ ایک tough job بن گیا ہے کیونکہ competition اور اس طرح depositors کے پاس بھی اور ہر bank کوشش کرتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئے اور زیادہ سے زیادہ transactions ہو تو profits اب مشکل ہو گئے to come by as borrower depositors have more options لیکن اس کا یہ profits کم سے کم ہو جاتا ہے کیونکہ ہر bank کوشش کرتے ہے financial system کا جو efficiency ہے وہ بلچو کا ہے competition کی وجہ سے international banking کا ایک اہم aspect یہ ہے کہ euro dollar market وجود میں آیا ہے euro dollar market کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو جو amerika کے اندر جو banking ہے وہ already dollars میں transaction کرتے ہیں لیکن amerika کے boundary سے باہر جو border مثال پر پاکستان کو لے لے انڈیا کو لے لے اس طرح برطانیہ کو لے لے وہاں پہ ایک bank جب dollars میں transaction کرتا ہے مثال کے طور پر depositors آتے ہیں اور dollar ہی میں اپنے پیسے وہ deposit کرتے ہیں اس طرح bank جو نا وہ کرزہ dollars میں دیتے ہیں تو اس کو euro dollar market کہیں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے dollar denominated deposit ہوتا پران bank میں اس طرح اس میں exchange ہوتا ہے تو euro dollar market یہ کب وجود میں آیا تھا جب international capital کے movement پر restrictions لگے گئی دوسری جنگ عزم کے بعد تو وہاں پر Britain World system create ہوا تو اس system کے تحت انہوں نے dollar کو select کیا اور اس کے بعد euro dollar market وجود میں آیا اور مختلف banking system وہ euro dollar میں یا جو foreign exchange rate dollar ہی میں transition کرتے ہیں تو اب euro dollar market ہے لینڈن میں یہ سب سے بڑھا اور important financial market ہے دنیا میں اور interest rate جس پر ایک bank دوسرے bank کو قرضہ دیتا enter bank operate کہتے ہیں یا libor کہتے ہیں تو یہ ایک standard ہے لینڈن enter bank operate اور اسی کے مطابق دیگر banks جو private bank سے وہ اپنے loans کو measure کرتے ہیں مثال کے طور پر libor plus one یا minus two minus two اسی حساب سے یہ ایک standard بن گیا ہے اسی حساب سے جو ہے وہ interest rate کا تعیون کرتے ہیں the future of banks آج کل کے جو bank سے وہ بڑے ہے اور تعداد میں کم ہے اور زیادہ international ہے ماضی کے bankوں کے مقابلے میں اور زیادہ services provide کرتے ہیں تو financial holding companies یہ universal bank کے limited forms ہیں اور یہ جو forms ہیں financial as well as non financial activities میں engage ہے تو آج کل جو یہ financial holding companies ہے یہ 3 services provide کرتے ہیں ایک banking کا دوسرا insurance کا اور تیسرا securities کا جو owners ہیں اور managers financial firms کے وہ تین reason وہ بیان کرتے ہیں جو financial holding companies کے وجود کے لئے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو companies ہے یہ well diversified ہے یعنی یہ کئی services provide کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے ہیں کہ economies of scale کا advantage لے رہے ہیں economies of scale کا مطلب یہ ہے کہ کافی زیادہ تعداد میں اس کے branches ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو یہ services provide کرتا ہے تو اس کی وجہ سے cost کم ہو جاتا ہے تو جب کم ہو جاتا ہے تو پرابیٹ میں زیادہ بڑھتا ہے تیسرا یہ ہے کہ they hope to benefit from economies of scope economies of scope کا مطلب یہ کہ ایک firm ہے وہ مختلف قسم کے product provide کرے یا مختلف قسم کے services offer کرے تو ایک برینٹ پر مختلف قسم کے product یا services provide کرے تو جب ایک بنگ مختلف services provide کرتے ہیں تو اس سے economies of scope کی مدد سے وہ ان کو فائدہ ہوتا ہے تو offering many products under the same brand name can also reduce cost اس سے cost کم ہو جاتا ہے تو individual firms same services provide کرتا ہے جیسا کہ traditional intermediaries provide کرتے ہیں تو money market mutual points liquidity provide کرتا ہے مختلف example لے اس طرح mortgage اور جو broker سے وہ گھر خریدنے کے لئے گھر بنانے کے لئے وہ کرز لینے میں مدد کرتا ہے اس طرح جو leasing companies وہ car اور consumer financing provide کرتا ہے اس در discount brokers جو ہیں نا وہ low cost access to financial market provide کرتا ہے یہ مختلف ٹکنالوجی میں اضافہ ہوا ہے تقریبا ہر service جو تریڈیشنلی ایک financial intermediary provide کرتا تھا اب وہ large وہ مختلف forms provide کرتے without the help of large organization اسے حساب سے اگر ہم production of information دیکھ لیں یہ بھی ایک business بن گیا ہے اور production of information کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایڈورس سیلیکشن ہے یا moral hazard ہے اس problem کو میڈییٹ کرے یا کم کرے یا ختم کرے تو production of information یہ بھی financial sectors کا کام ہے تو یہ بزادہ خود ایک business بن گیا ہے تو جب ہم financial انڈسٹی کا سروی کرے تو ہمیں دو مختلف رجحانہ trends ملتے ہیں ہم اس کو differentiate کر سکتے ایک ہے جو large forms ہیں وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں کہ وہ one stop shopping financial services کے لئے ہو یعنی وہ one stop shop بن جائے one stop shop یہ ہے کہ وہاں پہ تمام services آپ کو مہیا ہو تو large forms وہ کوشش کرتے ہے کہ پورے market کو اس پر چھا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خاص کام کر ایک خاص service provide کر تو یہ two trends are opposing trends large forms کے کوشش ہوتی ہے کہ وہ پورے market پرچھا جائیں پورے industry میں اور جو small forms وہ بڑھ رہے ہیں اور ہر فرم ایک محسوس service provide کرتا ہے تو یہ دو مختلف trend ہم market میں دیکھ سکتے financial market میں موسیقی